ہم نے پہلے بھی گفتو کی آپ کے سبات تین پلرز کی بھی بات کی ہم اس بات کو ریالائز کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی ملینئیم ڈیویلمنٹ گول کی بات کر لیں ہم چاہے جسٹس کی بات کریں چاہے ہم پیس کی بات کریں چاہے ہم کلائیمیٹ چینج کی بات کریں ہم اس اوور لیپنگ کے اندر ہم ڈسکس جو کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ڈسکس یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ الیڈ کلاس یا وہ ویل بین کلاس یا وہ لوگ جن کے پاس سرمایہ موجود ہے ان کے اوپر کلائیمیٹ چینج کے مختلف چیزوں کی چینج کے اثرات کم نتب ہوتے ہیں بانسبت اس کے جو شخ غریب ہے اب ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے نا ہم جسٹس کی بات کرتے ہیں ہم گلوبل جسٹس سے شروع ہو جاتے ہیں اب دیکھیں گلوبل جسٹس کے اندر بھی وہ تمام ممالک جو پاورفل ہیں پوری دنیا کو جو کنٹرول کیے ہوئے ہیں ان کی بات جلدی سنی جاتی ہیں اور جو ممالک یا جو ایریاز یا جو لوگ جو غریب ہیں ڈیویلپنگ کنٹیز ہیں ان کی بات کم سنی جاتی ہے میں اپنی ابتداء انٹرنیشنل جسٹس سے شروع کروں گا پھر اسے تھوڑا سا ہم نیرو ڈاؤن کریں گے اور پھر ہم لوکل کی طرف لے کے آئیں گے دیکھیں کشمیر کی بات کرتے ہیں ہم کہ کشمیر جو ہے وہ ایک ڈیویلپنگ کنٹی کے غریب لوگوں کا مسئلہ ہے اقوام متحدہ میں کوئی پچھتر سالوں سے سیونٹی فائیو یئر سے وہ اپنا کیس لڑ رہے ہیں ان کا فیصلہ آج تک ان کے حق میں نہیں آئے دیکھیں اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جسٹس کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں جہاں پہ ڈیویلپ کنٹری ہے وہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے ایک خاتون کو کسی ڈیویلپنگ کنٹری کے اندر کسی مسئلہ پر سزا ہوتی ہے تو ڈیویلپ کنٹری جو ہے وہ ڈیویلپنگ کنٹری کو پریشرائز کر کے اس کی سزا کو ختم کرا لیتے ہیں میں کسی واقعے کی طرف نہیں جانا چاہتا میں ایک جنرل گفتو کرنا چاہا رہا ہوں آپ لوگ نے عام زندگی کے اندر دیکھا ہوگا اب اسی چیز کو اگر ہم نیچے لے کے آئیں جسٹس کو تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ جس کے پاس مہنگا ترین وکیل ہے اس کو جسٹس بھی جلدی ملتا ہے اس کو تاریخ بھی جلدی ملتی ہے اس کا کیس بھی جلدی سنے جاتا ہے اور وہ غریب انسان جس کے پاس وکیل نہیں ہے وہ سرکاری وکیل کو پر ڈیپینڈنٹ ہے یا اس کے پاس پیسے نہیں ہے یا اس کا وکیل جو ہے وہ بہت ہی دوسرے لفظوں میں لیس ایکسپیرینسڈ ہے اس کی اماؤنٹ بھی کم ہے وہ اتنا زیادہ اثر انداز بھی نہیں ہو سکتا تو اس کو ایک عرصہ لگ جاتا ہے انصاف کے حصول کے لیے اور بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ انصاف کے حصول کے لیے ایک نسل ختم ہو جاتی ہے اور دوسری نسل کو جاکے انصاف ملتا ہے یہ ڈیویلپنگ گھنٹی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی ڈیویلپنگ گھنٹی کے I don't want to mention the name of the country نہ میں پروپر کی طرف جا رہا ہوں میں نیشنل انٹرنیشنل جسٹس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کے اوپر میں بات کرتے ہوئے آپ کو اوورال پکچر اگر دیکھنا چاہیں تو ہمارا جو ملینئیم ڈیویلمنٹ گول جو ہے جس کے اندر ہمارا پیرامیٹر جسٹس ہے اس جسٹس پیرامیٹر کے اندر بھی اوورلیپنگ سرکل کے اندر چاہے امیر ممالک ہیں چاہے ڈیویلپنگ گھنٹریز ہیں چاہے امیر لوگ ہیں یا وہ ڈیویلپنگ گھنٹری میں رہنے والے امیر لوگ ہیں ان کو انصاف کے حصول کے اوپر اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہوتا جتنا اس کے حصول کے لیے کسی غریب شخص کو یا غریب ملک کو یا ڈیویلپنگ گھنٹری کو سرانا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اوورلیپنگ سرکل اگر ہم دیکھتے ہوئے بات کریں تو اس کا مطلب ہے کہ جسٹس بھی ڈیویلپنگ کے لیے اور امیروں کے لیے آسان ہے اور غریبوں کے لیے اور ڈیویلپنگ کے لیے جانا وہ مشکل ہے